ہلو دوستو میرا نام ابیشیک ہے اور یوٹیوب پر بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں لیکن آج تین چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے آیا ہوں اور زیادہ سا میں لوں گا نہیں کیونکہ آپ کا بھی ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے میرا بھی ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر میں ان تین چیزوں کو کروں اور اگر آپ کو یہ thought process اچھا لگے تو آپ اسے follow کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی مدد کر دے پہلی بات میں اپنے آپ کو مہان بنانے کے لیے یہاں پر یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیا جو 21 دنوں کا لوگ ڈاؤن ہے اور اس کے بعد نہ جانے یہ لوگ ڈاؤن آگے بڑھے نہ بڑھے I hope کہ کرونا وائرس ہمارے دیش سے ختم ہو اور یہ لوگ ڈاؤن آگے نہ بڑھے لیکن 21 دنوں میں آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت سادھا پریشانی ہوگی اور ان گریبوں کے بارے میں سوچیں جو کہ دن میں کماتے ہیں اور رات میں ان کا خانہ چلتا تھا لیکن ان کے ساتھ کیا ہوگا تو کیا یہ possible ہے ہم سب میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں یا پھر ہائر میڈل کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں ہائر کلاس فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں ہم لوگ تو سروائل کر جائیں گے 21 دنوں پر لیکن میرا آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کیا یہ possible ہے کیونکہ میں یہ کرنے والا ہوں کہ جو تین ٹائم کا جو میل ہم کھاتے ہیں اس میں سے ایک ٹائم کا میل ہم سکپ کر دیں رات کا میل ہم سکپ کر دیں اور یہ سوچیں کہ جو خانہ ہم نے بچایا ہے رات کو نہ کھا کے وہ خانہ کسی گریب کے گھر میں اگر ہم پہنچا دے تو ہو سکتا یار کی آپ نے تو وہ خانہ ویسے ہی دن میں کھا لیا ہے شام میں کھا لیا ہے صبح کھائی لیا ہے آپ تو سروائل کر جاؤ گے لیکن ہو سکتا ہے اگر آپ ایک ٹائم کا میل سکپ کر دو اور وہ خانہ کسی گریب کے گھر میں پہنچا دو تو یار ان کا بھی جیسے تیسے وہ بھی سروائل کر لیں تو یہ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس جو کہ میں کرنے والا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ کر لیجے گا ایک ٹائم کا میل سکپ کر دیجئے اور کسی گریب کے گھر میں اگر possible ہو تو آپ اسے پہنچا سکتے ہیں دوسرا میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب بہت زیادہ کھانے کا آرڈر کرتے ہیں باہر سے ابھی تو کر نہیں سکتے لیکن میں on and average بات بتا رہا ہوں میں ہی اگر بات کروں تو ایک مہینے میں چار پانچ ہزار روپے چھ ہزار روپے کا کھانا آپ باہر سے کھا لیتے ہیں تو کیا یہ possible ہے یار کہ اگر سب کچھ ٹھیک رہا اگر ہم لوگ انٹریکٹ کرنے لائک بچے ایک سال آنے والے ایک سالوں میں تو کیا یہ possible ہے کہ آنے والے ایک سال میں ہم باہر کا کچھ نہ کھائیں اور جو پیسہ on and average جو اگر مانکے چلے تین چار ہزار روپے بھی اگر ہم بچاتے ہیں تو چھتیس ہزار چالیس ہزار پینتالیس ہزار پچاس ہزار روپے ایک سال کا ہم نے بچایا ہے کیا اس پیسے کو ہم جو کورونا وائرس کا جو بھی ایک فنڈ بنے گا گورنمنٹ کے دوارہ اس میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں کیا ہم اس پیسے کو ڈیریکٹ کسی گریب کے گھر میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو سکھ ہے اسے تھوڑا بہت avoid کرتے ہوئے ان پیسوں کو بچا کر کہ ہم کسی گریب کے لئے مدد کر سکتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک سال ہم باہر نہ کھائیں تو ایک تو ہم healthy رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ان پیسوں کو بچا کر ہم کسی گریب کی مدد کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے میکسیمم لوگ ورک فرم ہوم کری رہے ہیں اور بائی فورسلی بھی انہیں کرنا پڑ رہا ہے لیکن آپ لوگ کے پاس اگر کوئی ایسا سکیم ہو اور اگر آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے جیسے میں ایک فیل آنسر ہوں تو میرے پاس ایسا ہوتا ہے کہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں کام کرتا ہوں تو میں اتنا پیسے کماتا ہوں بہت سارے جو بھی کام میں کرتا ہوں لیکن اگر میں اسی کام کو 16 گھنٹے کرنے لگ جاؤں تو پھر اور زیادہ پیسے آئیں گے تو کیا میں تو یہ کام کر رہا ہوں اگر آپ کی اسی طریقے سے کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بہت بڑیا میں آپ کو آئیڈیا دے سکتا ہوں اور ایک بہت بڑیا ٹائم ہے اپنے دیش کے لیے اور گریبوں کے لیے مدد کرنا جہاں پر آپ 10 گھنٹے کام کرتے ہو تو آپ 14 گھنٹے 15 گھنٹے کام کیجئے جو 10 گھنٹے کا پیسہ آپ کمائیں گے گھنٹری کے لیے کمائیں گے کیونکہ دیش کو بہت ضرورت ہوگی اور ایکونامی ویسے ہی ڈاؤن ہونے والی ہے تو اگر ہم ایکسٹر ایفورٹ کرتے کر کچھ کما سکتے ہیں تو اپنے گریبوں کے لیے ان لوگوں کے لیے ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں جن کو کی ان کی ضرورت ہے تو تین چیزیں میں فیل سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ایک ٹائم کا آپ کھانا سکپ کر دیجئے کسی گریب کی گھر میں بھیجوا سکتے ہیں تو بھیجوا دیجئے ابھی نہیں بھیجوا سکتے ہیں تو یہ سوچیں کہ جب سب چیزیں نارمل ہوں گی اس کھانے کو آپ ڈونیٹ کر دیں گے تو گریبوں کے گھر میں کھانا پہنچ جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک سال تک باہر کا کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ فٹ ہوں گے دوسری بات جو پیسہ آپ بچائیں گے وہ کسی گریب کے گھر میں ڈونیٹ کر دیجئے اور تیسری بات اگر آپ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں فری لانسر ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ایسا آپ اپرچونیٹی ہے جہاں پر کہ آپ دس گھنٹے سے کی جگہ پندرہ گھنٹہ اگر کام کر دیں تو آپ ایکسٹرہ ارن کر سکتے ہیں تو دس گھنٹے کا جو انکم ہے اپنے لیے رکھیں پانچ گھنٹے کا انکم دیش کے لیے رکھیں ان گریبوں کے لیے رکھیں جن کو کی ضرورت ہے یہ میرا ایک آئیڈیا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس آئیڈیا کو فالو کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں Thank you